ہی دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایک پکوڑا کی تو بہت ہی مزدار اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو چلو اس مزدار سی ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک پکوڑا میں نے کس طریقے سے بنایا ہے تو اگر ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک کر دینا اور اگر چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے اس آسان سی سمپل سی اور یامی سی ایک پکوڑا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بیسن کا گھول تیار کریں گے تو جس کے لیے میں نے ایک کپ بیسن لے لیا ہے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں نمک ٹیسٹ کے حساب سے تو نمک ڈال دیا ہے اس میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چھٹکی بھر بیکنگ سوڈا اور ساتھ یہاں پر میں نے آدھا چمے سے تھوڑا زیادہ لال میچ کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو سوکھی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ایک بیٹر ریڈی کریں گے اور جو بیٹر ہوگا وہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ گھا بھی نہیں ہوگا یعنی کہ ہم کو بیچ کی کنسسٹنسی کا بیٹر ریڈی کرنا ہے تو بس بیٹر جو ہے وہ لنپ سری ہونا چاہیے یعنی کہ بیٹر میں لنپس نہیں ہونا چاہیے تو بیسن کو مچی طریقے سے پھٹ لیں گے تو یہ بیسن یہاں پر ہم نے پھٹ لیا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ریسٹ پر اور آئیے اب بناتے ہیں جو ہم نے آلو بنانا ہے تو آلو بنانے کے لیے دوستو یہاں پر میں نے ایک پین میں تیل ڈال دیا ہے اور تیل گرم ہونے کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے کٹا ہوا پیاس اور ہری میچ تو اسے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کر لینا ہے اور زیادہ دیر کے لیے اس کو کلر آنے تک نہیں فرائی کرنا ہے جب یہ ہلکا پنکش ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے باقی کی چیزیں تو یہ ایک سے دو منٹ اسے فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک چمچ لال مرچ کا پاوڈر ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ون فورٹی سپون ہلدی پاوڈر اس میں ڈال دیا ہے میں نے ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پاوڈر تھوڑا سا ون فورٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پاوڈر آدھا چمچ اسے بھی ہم ڈال کر مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک تو نمک بھی ڈال کر اسے چلا لیتے ہیں اور آج کو دیم ہی رکھیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو دوستو یہاں پر ہم نے اس میں اُبلے ہوئے آلو ڈالنا ہے تو آلو کو میں نے پہلے سے اُبال کر رکھا ہوا تھا بس اسے وہ میش کرتے ہوئے میں اس میں شامل کر دے رہی ہوں اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور جو بھی اگر اچھی طریقے سے میش نہیں آلو تو آپ کلچے کی ہلپ سے اسے میش بھی کر دے جائیں تو چلے اسے اچھی سے اسے کی بس مکسنگ ہمیں کرنی ہے تو یہ مکس کر لیتے ہیں تو بس اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کٹی ہوئی دھنی کے پتی تو یہاں پر دھنی کے پتی اسے میں نے شامل کر دیا اور اسے مکس کر لیتے ہیں اور گیس کی فلم کو بند کر دیتے ہیں تو یہ آلو جو ہے آلو کا مکشر ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں تاکہ اسے بنانے میں آسانی ہوئے اب بھی یہاں پر میں نے لیا یہ دوستو انڈے اُبلے ہوئے تو انڈے کو میں نے اُبال لیا تھا ہارڈ بوئل کرنا اسے اور اسے اس طریقے سے ہم نے چار ٹکڑے میں کٹ کر لینا ہے تو ہم نے انڈے کو اس طریقے سے چار ٹکڑے میں باٹ لیا ہے یعنی کی کٹ کر لیا ہے اور اس پر ہمیں سپرنگل کر لیتے ہیں تھوڑا سا نمک تو کالا نمک اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا کالی میرچ کا پاوڈر بھی شامل کریں گے جو آلو ہم نے لیا تھا ایک چھوٹے سائز کا بال لیں گے اور اس کو فلیٹ کریں گے اس طریقے سے اور اس میں ایک کی ایک پیس رکھیں گے اور رول کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بنانا شیپ دینا ہے تو چلیں اس طریقے سے میں ایک اور آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں آلو کو ہم نے لیا ہے پہلے پھر اسے فلیٹ کیا ہے اور اس میں ایک کی پیسز رکھیں اور اسے لک کر دیا ہے یعنی اچھی طریقے سے سیل کر دیا بس اسی طریقے سے ہم نے باقی پیسز بھی بنا کر ریڈی کر لینا ہے ہم نے یہاں سارے پیسز ریڈی کر لینا ہے ہمیں تیل گرم کر لیا ہے تو اب ہم نے فرائی کرنے کے لیے جو ہم نے بنائے ہیں اس سے ہم نے ڈپ کرنا ہے بیسن کے گھول میں اور اسے ہم نے چھوڑ دینا ہے گرم تیل میں تو چلی یہاں پر بیسن کے گھول میں ہم نے آلو کا جو شیپ دیا ہے جو اس سے ہم تیل میں ڈالیں گے اسے ہمیں اچھی طریقے سے گولڈن ہونے سے پھائی کر لینا ہوں تو چلیں اس کو ہم ابھی ڈال رہے ہیں اور جب یہ اچھی طریقے سے ایک طرف سے پھائی ہونے لگے گا تو ہم اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے تو زیادہ بار آپ کو اس کو پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیں اس کے سائٹ کو ہم چینج کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے سائٹ کو چینج کر لیں گے اور یہ دیکھیں گے آپ کی ایک طرف سے یہ کافی اچھی طریقے سے پک چکا ہے مطلب اس میں اچھا سا کلر آ چکا ہے اور یہ دوسری طرف سے بھی اس سے اچھا سا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تیل سے باہر اور یہ فرائی ہو چکا اور یہ مزدار ایک پاکڑا جو ہے بن کر تیار ہو چکا آپ اسے اپنی پسند کی چیٹنی کے ساتھ انچوائی کریں دوستو اور انیت کرتی ہوں کہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ریسپی کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملوں گی دوستو اپنی اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی ٹھیک کیر